ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے آج کل کرپٹوکرنسی مارکٹ کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ان میں سے صرف تین یا چار باتوں کو ذہن میں رکھیں اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو بلیو میں آپ کو پروفٹ بھی فٹا فٹ ہوگا اور آپ اپنا لوس بھی ریکاور کر پائیں گے تو سب سے پہلے ہم ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن کو ڈسکس کریں گے بعد میں بٹکون کی بات ہوگی اور لاس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ آرڈ کوئن مارکٹ کس ڈائریکشن میں موف کر رہی ہے تین چار منٹ کی یہ ویڈیو ہے ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے گی یہ ویڈیو کا لاس تک آپ کو پتا چل جائے گا مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے پوائنٹ نمبر ون ٹوٹل مارکٹ کیپ اس ٹائم پہ ہے ون پوائنٹ ٹریلین ڈالر مارکٹ میں زیادہ پیسہ نہیں ہے آپ نے ایک بات نوٹ کیے جب بٹکون کی پرائس تھی ٹوٹل مارکٹ کیپ ٹوٹل مارکٹ کیپ ٹوٹل مارکٹ کیپ آج بٹکون کی پرائس ٹھٹی ٹوٹل مارکٹ کیپ جو کیپلیزیشن ہے اس پہ کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ نہیں پڑا ہے اور مارکٹ کیپ سیم ہے ٹوٹل مارکٹ کیپ ٹوٹل مارکٹ کیپ ملین ڈالر اوپر نیچے ہو رہے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کوئی فریش انویسٹمنٹ مارکٹ میں آئی ہے یہاں پر ہم نے ریلیکس نہیں ہونا ہے لیکن ساتھ ہمیں ہم نے پروفٹ بھی کمانا ہے کیسے وہ میں آپ کو بتانے والوں ریلیکس کس پوائنٹ پہ ہوں گے ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن کے حوالے سے وہ ہے اگر ٹوٹل مارکٹ کیپ شورٹ ہمیں تین چار دنوں کے اندر اندر 1.5 ٹریڈین ڈالر سے اوپر چلی جاتی ہے ٹوٹل مارکٹ کیپ تو ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے مارکٹ پوزیٹیو زون میں چلنا شروع ہو جائے گے پوزیٹیو ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائے گے دوسری طرف ہم کس پوائنٹ پہ ریلیکس ہوں گے اگر بٹکوین کی پرائس ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن کے اوپر چلی جاتی ہے تب بھی ہم تھوڑا ریلیکس ہو سکتے ہیں یہاں سے بٹکوین کی پرائس ٹوٹل مارکٹ کیپ بھی آپ کو 1.5 ٹیلین ڈالر کے اوپر دکھائی دے گا اگر یہاں پہ 32,500 ڈالر پہ بٹکوین کی پرائس چلی جاتی ہے اور وہاں پہ ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن 1.3 ٹیلین ڈالر ہے تو سمجھ لینا کہ یہ ایک فیک بریک آؤٹ ہے ٹھیک ہے مارکٹ کو آپ کو پسانے کے لیے پرائسز کو اوپر لے کے گئی ہیں ٹھیک ہے جو ویلز ہیں اس کے بعد نیچے ڈم کر دیں گی شرط یہ ہے کہ یہ 1.5 ٹیلین ڈالر سے اگر نیچے آپ کو ٹوٹل مارکٹ کیپلیزیشن دکھتا ہے تو اگر اس سے اوپر ہوا اور بٹکوین کی پرائس 32,500 پہ گئی ریلیکس ہو جائیں گے وہ فیک بریک آؤٹ نہیں ہوگا مارکٹ میں پیسہ بھی آیا ہے اور وولیم کے ساتھ جو ہے وہ بریک آؤٹ ہو جائے گا تب ہم ریلیکس ہو جائیں گے آرٹ کوئنز ون بائی ون پمپ ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر بٹکوین کی پرائس 32,500 ڈالر کے اوپر نہیں جاتی ہے دو چار دین پانچ دین ون ویک بھی ہم ویٹ کرتے ہیں نیچے چلی جاتے ہیں تو پھر کیا گیم پلین ہوگا یہ ہے ٹو دی پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ بات اگر میں بات کروں آپ نے گور کیا ہے میں نے لاس ویڈیو میں بھی آپ کو یہ ٹپ دی تھی مارکٹ کو جو observe کر گیا وہ پروفٹ کما گیا دیکھیں جو آرٹ کوئنز ہیں زیادہ تر انویسٹمنٹ ہماری آرٹ کوئنز کے اندر آپ اپنا پورٹ فولیو دیکھیں اور دیکھیں زیادہ تر آپ نے جو ہے وہ آرٹ کوئن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کائنٹ کے جو کرپٹو کوئنز جمع کیے ہوئے ہوں گے آپ کے پاس یو ایسٹی اور بیٹی سی یا تو ہوں گے نہیں یا بہت ہی کم مقدار میں ایک دو پرسنٹ یا فائی پرسنٹ ہوں گے اگر تو کوئی لیجنز ہیں جنہوں نے ابھی بھی مارکٹ کریش میں پیسے انویسٹ نہیں کیا ہے ڈالر 29,000 ڈالر یا 28,000 ڈالر کے نیچے جاتی ہے آپ نے نوڈ کیا ہوگا کہ آرٹ کوئنز کی جو پرائسیز ہیں وہ بلیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پرائسیز نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی 30,000 ڈالر کے اوپر بیٹکوئن کی پرائس جاتی ہے غور کریں آرٹ کوئن اکتم سے پمپ کرنا شروع ہو جائیں گے کچھ آرٹ کوئن 50% پمپ لیتے ہیں کوئی 70% پمپ کوئی 100% پمپ اب یہ ایک کوئن میں نے دیکھا ہے آپ دیکھیں ٹاپ گینر میں 130% پمپ ہو ہے 20, 15, 25% پروفیٹ مل جاتا ہے تو why not اگر مارکیٹ جسے کہتے ہیں گیس پیپر مجھے یاد ہے جب ساتھویں آٹھویں میں ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے گیس پیپر مل جائے یا ٹیچر ہمیں گیس پیپر دے دے کس کس کو یہ یاد ہے اپنے سٹویڈن لائف کو گیس پیپر بولتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آپ کی لوکل لینگویج میں اسے کیا بولتے ہیں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ساتھ آٹھ کوئیشن مل جاتے ہیں اس میں پیپر آ جاتا ہے ہم اسے گیس پیپر بولتے ہیں اپنی لوکل لینگویج میں تو وہ گیس کر دیتے تھے کہ ان میں آ سکتے ہیں یہ فیموس فیموس کوئیشن ہیں تو اس کی میز پہ اگر تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ پورا کے پورا پیپر بھی ان گیس پیپر کی طرف سے آ جاتا تھا یہ خیر یہ ساتھویں آٹھویں سیونٹھویں سٹینڈرڈ میں جب ہم پڑھتے تھے تب ہی ایسی باتیں ہوتی تھی اگر مارکیٹ آپ کو ایک کلیر گیس دے رہی ہے کہ بھئی ٹونٹی نائن تھاؤزن ڈالر پر بٹکوین کے پر جاتی ہے ٹھرٹی تاؤزن ڈالر کے نیچے جاتی ہے آرڈ کوئنز آپ سے چیک چیک کہہ رہے ہیں کہ میں نیچے آ جاؤں گا ٹھیک ہے تب آپ مجھ سے آپ دوبارہ ری بائی کر سکتے ہیں opportunity نہیں دکھ رہے کہ تھڑی کے سے نیچے آرڈ کوئن بلیڈ ہو رہے ہیں اوپر پمپ ہو رہے ہیں اگر اوپر جا کے کوئی پرائس پمپ ہو جاتی ہے آپ کے پورٹ فولیو میں اس کو سیل کر دیں پروفٹ لے لیں ہے نا اور اگر نیچے آتی ہے بلیڈ ہونے کے بعد یہ ٹونٹی ایٹ تھاؤزن فائی ہندر ڈالر جو ہے ایمپورٹن سپول لیول ہے وہاں پہ جا کے مارکٹ ٹک جاتی ہے وہاں پہ دوبارہ ری انٹری لیں سٹوپ لوز کے ساتھ دوبارہ اس جا کے اوپر سیل کر دیں سات آر دفعہ ایسے مارکٹ نے پیٹرن کو ریپیٹ کیا اور ہر دفعہ ٹھڑی کے سی نیچے جو ہے وہ آرڈ کوئنز بلیڈ ہو رہے ہیں ٹھڑی کے سی اوپر پمپ ہو رہے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ون تھاؤزن ڈالر کا ڈیفرنس ہے ٹو تھاؤزن ڈالر کا ڈیفرنس ہے لیکن دمپ ایسے ہوتے ہیں ٹھڑی کے سی نیچے جانے کے بعد ٹھٹی تھاؤزن ڈالر کے نیچے جانے کے وجہ سے ساتھ آٹھ ہزار ڈالر کا یہ ڈم پایا ہو مارکٹ آپ کو اتنا اچھا سگنل دے رہی ہے آپ اس کو کیچ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں میں نے لاس ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا ابھی کویشن ہی آ رہا گا ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں ہنڈر پرسن فنڈ سٹک ہو چکے ہیں فرض کریں آپ نے کوئی کوئن لیا ہے اے بی سی وہ پمپ ہو گیا سیونٹی پرسن ابھی بھی آپ اس میں فورٹی پرسن لوس میں یا فیفٹی پرسن لوس میں تو بھائی اس میں جو سیونٹی پرسن پمپ ہوا ہے آپ ویڈ تو نہ کرو اس میں ہمیں ہاتھ پہ آتھ رکھ کے بیٹھے ہو فیفٹی پرسن سیل کر دو ٹھیک ہے پمپ ہوا ہے اسی طرح وہ نیچے بھی آ جائے آ جا رہے ہیں ٹھیک ہے بی ٹی سی کی پرائز چلیں تھرڈی کے سے نیچے آگے وہ دوبارہ اسی پہ آ جاتی ہیں تو وہ ہی فیفٹی پرسن جس سے سیل کیا تھا دوبارہ سے ری بائی کر لیں کوانٹیٹی انکریز ہو جائے گی اگر وہی سے پرائز اوپر چلی جاتی ہے سیونٹی پرسن آج دکھ رہے ہیں کل فیفٹی پرسن انکریز ہو گیا ون ٹونٹی پرسنٹ ہو گیا تو کیوں وہ جو فیفٹی پرسن اس سے پروفٹ نہیں ملے گا میکسیمم لوس ریکاور کر سکتے ہیں جلد سے جلد کم وقت میں تو یہ سٹیٹیجی بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے پریمیم چینل والوں کو بتائی تھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیں مارکٹ کے حالات مجھے لگ رہا ہے مارکٹ کیپلیزیشن پر ہمیں نظر کھنی چاہیے ون پائنٹ فائف ٹلین ڈالر سے اوپر جاتی ادھر بتیس سہار پانچ سو سے اوپر جاتی ہے مارکٹ تو ہم کہیں گے اب یہاں سے اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے پھر ہمارے لوسز بہت جلدی ریکاور بھی ہو جائیں گے لیکن اگر ہم آج کل یہ جو گیم پلین میں نے بتایا یہ اوریڈ لوگس ریکاور کر لیا نا بی ڈی سی اگر اوپر چلا جاتا ہے باقی لوگ لوگس ریکاور کر رہے ہوں گے ہم پروفٹ میں جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن بتیس سہار پانچ سو کے نیچے جو ہے وہ ہم یہی کہیں گے کہ نیچے اگر مارکٹ ڈمپ ہوتی ہے تو وہ نیچے سپورٹ لے سکتا ہے 28,500 ڈالر سے لے کے 27,500 ڈالر تک فی الحال بی ٹی سی 30,000 ڈالر کے اوپر ہے پلس پوائنٹ ہے لیکن اگر یہ نیچے آتی ہے ٹوٹل مارکٹ کیپ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں سمجھ جانا 27,500 ڈالر پہ انٹری لینے کا ٹائم آج چکا ہے اب درمیان میں کوئی ٹریڈ نہ لینا یہ ہے مارکٹ میں چھوٹی سی سمری ہے امید کرتا ہوں آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 1% بھی knowledge ملا ہے ویڈیو کو like and share کرنا منتبولیے گا ٹیلی گرام چینل کو بھی join کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا make sure کریں لنک جو دیا گیا ڈسکرپشن بوکس میں اسے کے ثروح ہی آپ ٹیلی گرام چینل کو join کریں fake چینل بھی بن چکے ہیں اور جو real چینل ہے اس کے اوپر smiley zone ہے آپ کمنٹ کو like یا dislike بھی کر سکتے ہیں باقیوں پر ہون نہیں ہے کیونکہ وہ fake boards ہیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا happy trading take care اللہ حافظ bye bye